یہاں کل عدالتوں سے سارے فیصلے پیڈیا کے حق میں آرہی ہیں یہ کس طرح مینجور ہے کون کر رہے ہیں مسلم سپریم کورٹ سپریم کورٹ دیکھیں چیف جسٹس عمر اتحاب اندیار صاحب تو نہ مینجھ ہوتے ہیں نہ ان کے بارے میں ایسا کہا گا سکتا ہے ان کے ساتھ دو ججز ہیں منیو بختر صاحب اور اجازہ لحسن صاحب ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے مظاہر نکوی صاحب نے مظاہر نکوی صاحب کی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ان کے فرنٹ میں ہیں تو وہ ہر غلط کام میں مبتلا ہے کرپشن کرتے ہیں کار کرپشن کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اور چوئی شاہد بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عذابتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں فیصلے ہمارے آکھ میں دلواتے ہیں تو ان کا کوئی کام دکھنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسرین پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹریک پیسے کماتے ہیں لاہور آئی پورٹ کیسے میں نے جو ہی ہے لاہور آئی پورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن بیچ میں علی افضل سائی آگئے علی افضل سائی نے کہا کہ میں یہ سارا مینل کرتا ہوں علی افضل سائی نے اسے بات کہ انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے ایٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایک بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں وہ چیف جسٹر صاحب بھی اپنے فائدے شاید بکھاتے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک پہ ادھر پی ٹی آئی کے کہنے پہ ان کو فائدہ ملتے رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں اور اپنے دماعت کری بھی انہوں نے دس پندرہ رب کے پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ کر گئے ہیں تو کونس پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ آدھا کام ہوتا ہوتا ہے تو باقی یہ کھاو پیو پروگرام ہوتا ہے یہ جیبوں میں جاتا ہے اچھا تو یہ لاہور آئی کورٹ میں اور بھی نہیں ہیں کوئی آنڈے والے آپ کے لاہور آئی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی آئے ہیں مطلب جسٹس شاید کریم ہے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے جسٹس شاید جمیر ہے اس کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے جسٹس فروغ کہتا رہا ہے ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے کس محید تھا وہ جب سے وقیم تھے تب سے ان سے پرانا تعلق تھے اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں کے ساتھ پڑتا رہا ہے اور اجازہ الہسن صاحب ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے مظاہر نکوی صاحب نے مظاہر نکوی صاحب کی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ان کے فرنٹ میں ہیں تو وہ ہر غلط کام میں ممتلا ہے کرپشن کرتے ہیں گار کرپشن کرتے ہیں صبح سے لے گھر رات تک کرپشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اور جوئی صاحب ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ عذابتوں میں لوک آسٹر کرتے ہیں فیصلے ہمارے آنکھ میں دلواتے ہیں تو ان کا کوئی کام دکھنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسفرین پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک پیسے کماتے ہیں لاہور آئی کورٹ کیسے میں نے جو رہی ہے لاہور آئی کورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن بیچ میں علی افضل سائی آگئے ہیں علی افضل سائی نے کہا کہ میں یہ سارا مینل کرتا ہوں علی افضل سائی نے اس بات کہا کہ انہوں نے کہا بینچ میں نے بنانا ہے پی ٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایک بھی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں وہ چیف جسٹر صاحب بھی اپنے فائدے شاید بکاتے رہے ہیں ٹھیک ٹھاک پی ٹی آئی کے کہنے پر ان کو فائدہ ملتے رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں اور اپنے دماعت کے لیے بھی انہوں نے دس پندرہ رب کے پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ کے لیے ہیں پیپر پروجیکٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہوتا ہے تو باقی یہ کھاو پیو پروگرام ہوتا ہے یہ جیبوں میں جاتا ہے تو یہ لاہور آئی کورٹ میں اور بھی ہیں کوئی جاندے والے آپ کے لیے ہیں لاہور آئی کورٹ میں ہزاتی تعلق بھی ہیں مطلب جسٹس شاید کریم ہیں ان کے ساتھ ہزاتی تعلق ہے جسٹس شاید جمیر ہے اس کے ساتھ ہزاتی تعلق ہے جسٹس فروق ایدرہ ہیں ان کے ساتھ بھی ذاتی تعلق ہے کس محید تھا؟ وہ جب سے وقین تھے تب سے ان سے پرانا تعلق تھے اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں کے ساتھ پڑھتا رہا ہے ان کے ساتھ دو ججز ہیں منیو بختر صاحب اور اجادر احسن صاحب ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہوئی ہے مظاہر نکوی صاحب نے مظاہر نکوی صاحب کی بیگراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ان کے فرنٹ میں ہیں تو وہ ہر غلط کام میں ممتلا ہے کرپشن کرتے ہیں ٹکار کرپشن کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں تو پیو ٹی آئی اور جوئی ساتھ بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اعدادتوں میں لوک آسٹر کرتے ہیں فیصلے ہمارے آنکھ میں دلواتے ہیں تو ان کا کوئی کام رکھنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسر ہیں پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک ٹاک پیسے کماتے ہیں لاہور آئی کورٹ کیسے میں لے جو ہی ہے لاہور آئی کورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن بیچ میں علی افضل سائی آگئے ہیں علی افضل سائی نے کہا کہ میں یہ سارا مینل کرتا ہوں علی افضل سائی نے جیسے اسے بات کہا کہ انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے پیٹی آئی کے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایک بھی فیصلہ پیٹی آئی کے خلاف نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں وہ چیف جسٹر صاحب بھی اپنے فائدے شاہد بکھاتے رہے ہیں ٹھیک ٹھیک پیٹی آئی کے کہنے پر ان کو فائدہ ملتے رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے کام نکلواتے رہے ہیں اور اپنے دماد کے لیے بھی انہوں نے دس پندرہ عرب کے پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ کے لیے ہیں تو کام سے پروجیکٹ پیپر پروجیکٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے یہ آدھا کام ہوتا ہوتا ہے اس پر تو باقی یہ کھاو پیو پروگرام ہوتا ہے یہ جہبوں میں جاتا ہے اچھا تو یہ لاہور آئی کورٹ میں اور بھی مہیں کوئی یاد دے والے آپ کے؟ لاہور آئی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی آئے ہیں مطلب جسٹس شاہد کریم ہے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے جسٹس شاہد جمیر ہے اس کے ساتھ ذاتی تعلق ہے جسٹس فروق ایدر ہے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے کس محیت تھا؟ وہ جب سے وقیر تھے تب سے وہ پرانا تعلق تھے اور میرا بچہ بھی ان کے بچوں ساتھ کرتا رہا ہے Jag administrator with what's that you محیت تون are we you we